نوطپا چل رہا ہے اور آگ برساتے نوطپے میں بھیشن گرمی سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں حلق کی پیاس چوگنی ہو چکی ہے دوسری طرف کونیں باوریاں جلاشے ہینڈ پمپ سب جواب دے چکے ہیں اور ایسے میں گر یہ پتا چلے کہ لاکھوں لیٹر پانی اپنے مزے کے لیے بہا دیا گیا تو کیا پیتے کی کسی پر بھی ظاہر ہے بھری گرمی میں کسی کا بھی خون ابالے مارنے لگے گا لیکن لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اس سے قطعی رتی بھر بھی فرق نہیں پٹا یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ آئی ہیں جشپور سے جہاں مچھلی مارنے کے واسطے جی ہاں مچھلی مارنے کے لیے لاکھوں لیٹر پانی کی بربادی کر دی گئی یہ ماملہ بادل کھول ون ابھیارن کے گائے لنگا گاں کا ہے جہاں سٹاپ ڈیم بنایا گیا تاکہ پانی کا سنچے کیا جا سکے لیکن شرارتی تطووں نے اس کے گیٹ کھول دیئے تاکہ وہ مچھلی کا شکار کر سکے نتیجہ یہ کہ سارا پانی بہ گیا اور ڈیم پوری طرح سے سوکھ گیا جس کے بعد اب ون ابھیارن کے سارے جانور پانی کے لیے پریشان ہیں یہاں وہاں بھٹک رہے ہیں اس ڈیم میں ڈیم کو جانا جاتے ہیں لومبادا کے نام سے اور جتنا بھی انہیں پرانی ہیں ہاتھی ہوا ہے بھالو ہوا جو بھی جانور ہیں گاہوں گھر کے گائے بھائیس جو بھی آتا تھا یا پانی کا نستار کرتا تھا آج کی ڈیٹ میں آکے دیکھ رہے ہیں تو جل پورا سکھا پڑا ہوا ہے ڈیم میں ایک بھی پانی نہیں دکھ رہا ہے اس ڈیم میں تین دن پہلے لبالا پانی کو ڈیلا ہوا تھا جیسے تین سو کلومیٹر دور تک پانی کو ڈیلا تھا اس کو آج آکے دیکھتے ہیں تو اس ڈیم میں ایک دم پانی سب سکھ گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ مچھلی مارنے والے کچھ سرارتی تطو کے دوارہ یہاں پہ ڈیم کا دروازہ کو کھول کر اور پورا پانی بہا دیا گیا اور مچھلی مارا گیا جشپر جیسے کے بادل کھول ون ابھیارن کے اندر سیکڑوں کی سنکھیا میں جنگزی جانور موجود ہیں اور ان جنگزی جانوروں کے لیے یہاں پر جگہ جگہ پر پیجل کی ویفتہ کی گئی ہے جگہ جگہ پر اسٹاپ ڈیم اور تازاپ کا نرمان کیا گیا ہے تاکہ گرمی کے موسم میں بھی جنگزی جانوروں کو پیجل کی زمستیہ کا سامنا نہ کرنا پڑے اس وقت ہم پہنچے ہیں گائیلونگا گاؤں میں اور گائیلونگا گاؤں کے لومبا زتا میں یہاں پر آپ دیکھئے یہ اسٹاپ ڈیم بنا ہوا ہے اور اس اسٹاپ ڈیم کا پانی جو ہے پوری طریقے سے سکھا ہوا ہے ابھی سے تین دن پہلے یہاں پر اس ڈیم میں لبا لب پانی ہوا کرتا تھا لیکن اب یہ ڈیم پوری طریقے سے سکھ چکا ہے یہاں پر کچھ سرارتی تتو اور مچھلی مارنے والے لوگوں نے ڈیم کا گیٹ کھول دیا اور ڈیم کا گیٹ کھولنے کے بعد یہاں پر موجود لاکھوں لیٹر پانی ویرت بھا گیا کچھ ہی دنوں کے بھیتر پانی کی بربادی کا یہ دوسرا معاملہ ہے وہ بھی اس موسم میں جب انسان جانور پیڑ پودھے ہر کسی کے لیے ایک ایک بوند کی قیمت ہے یہ تصویریں چند دنوں پہلے کی ہی ہیں جشپور میں جہاں اے ساماجک تتووں نے اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے مچھلی کے شکار کے لیے لاکھوں لیٹر پانی برباد کر دیا تو دوسری طرف کانکیر کے پکانجور میں ذمہ دار سرکاری افسر نے ایسی حد پار کی کہ ہر طرف اس کی ہی چرچہ ہے افسر کا نام ہے راجش وشواس جو خادی نرکشک ہے اور پکانجور گھومنے آئے اس افسر کا موبائل جب پانی میں گر گیا تو بے شرمی کی حد پار کرتے ہوئے اس ادھکاری نے جلاشے کا پانی ہی کھالی کرا دیا لاکھوں لیٹر پانی محض ایک موبائل کے خاطر برباد کر دیا گیا جس سے نہ جانے کتنے ایکڑ کھیتی سنچت ہو سکتی تھی تین دنوں تک موٹر لگا کر یہ سب چلتا رہا لیکن مزال کہ کسی نے چون تک کیا ہو اب بعد میں جب ماملہ پڑھا تو خادی نرکشک کو کلیکٹر نے جانچ کر سسپینڈ کر دیا ہے لیکن جشپور کے ماملے میں ابھی تک پتا نہیں چل سکا کہ وہ لوگ کون تھے جنہوں نے منمرضی دکھاتے ہوئے سٹاپ ڈیم کے گیٹ کھول کر سارا پانی بہا دیا وہ بھی مچھلی مارنے کے واسطے دیکھنا یہ ہے کہ اس ماملے میں شاسن پرشاسن کیا کاروائی کرتا ہے جشپور سے دیپک سنگھ کے ساتھ بیورو ریپورٹ نیوز اٹی